جو آج کی جو سیچویشن ہے اس کے مطابق انشاءاللہ پی ٹی آئی کو جو انصاف ملے گا اور یہ جو آئین کی جو حفاظت کے لیے انشاءاللہ ہمارا عدالتی نظام اور ہمارے جسٹس جو ہیں وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے انشاءاللہ دن رات میند کر رہے ہیں اور کسی بھی امپورٹڈ حکومت یا کسی بھی بندے کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے آئین سے یا پاکستان کے قرون سے کھلوار کرے اور انشاءاللہ یہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اور انشاء انشاءاللہ وقت پر ہی کرائیں گے ہم اپنے کپتان کے ساتھ ہیں جیسے کپتان نے کہا ہے کہ اگر یہ آئین میں کچھ بھی انہوں نے رد بدل کیا تو پھر یہ اس کا جو انجام ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا ہر بندہ ہر ورکر کپتان کی آواز پر سڑکوں پر دیکھیں گے الیکشن پوسپون کیوں کیا جا رہے ہیں وجہ کیا ہے یہ اصل میں ایکچولی یہ ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ الیکشن تیس کو ہو گئے تو پھر ان کو یہ ہے کہ یہ وہ ان کو ون تھرڈ کی نہیں ہے ان کو یہ کہ پورا پنجاب سویپ ہو رہا ہے وہ ایک سیڈ بھی نہیں لی جا سکتے اس وقت ان کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن جو ہے یہ اس کو پوسپون کیا جائے اور خان صاحب کو ریس کیا جائے اور حالات کو بگاڑا جائے تاکہ جو ہے نا وہ ساری چیزیں ہم اپنے آہ مفاد میں لے تو انشاءاللہ یہ ٹائم بتائے گا کہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ وہ اپنے وقت پر ویسے ہی ہوں گی عمران خان کا اگ لے عمل ابھی کچھ نہیں ہے خان صاحب ابھی اس طرف دیکھ رہے ہیں آہ ویٹ اینڈ سی کہ وہ ہمارے انشاءاللہ وہ ان کا پورا اعتبار ہے کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ وہ ہمیں انصاف دے گا اور ہمارا چیف جسٹر جو ہے سپریم کورٹ کے اور باقی بھی تمام عدالتیں انشاءاللہ وہ آہ جو انصاف دیں گے اور اس کے مطابق وہ پھر ہم اپنا لے عمل تیک کریں معاملات یہ ہے سرک پاکستان نے ایک آئین دیا تھا قانون دیا تھا اور اس آئین اور قانون کے تحت یہ عمران خانہ اور اس کے چاہنے والے چاہتے کنب پہ دن کے اندر الیکشن ہو اور جو ان کے متبادل پی ڈی ایم والے بیٹھے ہوئے وہی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے مختلف حرب استعمال کر رہے ہیں قانون ساجے بھی اس کے لئے ہو رہے ہیں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں پرمید ہے کہ الیکشن دو ڈائی مہینے میں ہو جائے گا میں نے ایک سپیشل ریکویسٹ ہے آپ لوگ کے چینل کے وساطت سے خاص طور پر خان صاحب کو ہم نے کی پی میں تقریباً نو سال گورمنٹ کی اور ہم نے پیڈل میں بھی پونے چار سال گورمنٹ کی اس دور میں ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ایمین ایز اور سنیٹر صاحبان تھے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے کریٹیویلٹی کیا تھی آیا الیکشن کے لئے وہ جب ہم نے سیلیکشن دی ان کا کیا پوزیشن تھا اور آج ان کا کیا پوزیشن ہے اس کی طرف بھی اگر وہ روجان دے دے اور کرپ لوگوں کو اپنے بیچ سے نکال دے اور جو مخلص ایماندار لوگ ہیں وہ لے لے تو اچھی بات ہوگی خان صاحب کا اگر لاحی عمل کیا ہوں گا لاحی عمل اس کا یہ ہے سر کا ہم دیکھتے ہیں کہ پوراہمن طریقے سے ایلیشن کا ایک طریقہ کار نکلے آئین کے مطابق اور اگر یہ لوگ آئین پاعمال کر رہے تو انشاءاللہ ہمارے جوڈیشن بھی ساتھ دے گا وہ بھی آئین توڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارا لاحی عمل اپل حال پوراہمن بھی ہے اچھا بھی ہے باقی رہا ان لوگوں کا جو سیاسی لیول پر مقدمے بنا رہے ہیں ان کا اپنا ایک سسٹم ہوگا لیکن انشاءاللہ ہمارے ورکر ہم اور آپ آزادی کی طرف جا رہے پچھتر سال کے بعد بھی آزادی کی طرف جا رہے اور یہ ہمارا اور آپ کے بچوں کا مستقبل کا سوال ہے ان کا جنگ یا اکیلہ خان صاحب کا نہیں ہے اور جو اور لیڈران حضرات ہیں ان کے اپنے بچوں کا جنگ لڑ رہے اور یہ ہمارا جنگ لڑ رہے تو انشاءاللہ ہم پوراہمن طریقے سے پر احتجاج کریں گے